آدیشیں دیدن ہی استاد نے کہا شیر بہت اچھا ہے لیکن یہ کیا تم نے اس میں ناظمین دیدن آدیشیں دیدن اس کی ضرورت ہے اس میں تمہارے سکھ الکال بھرکی احزائز ہے اس لیے یہ صناحت اور پساحت کے میار پر نہیں ہے استاد نے اصلاح دی اور اس نے کہا کہ اس کو اس طرح کرو نے کہا کہ سیاہ چوری بدستے آنے گارے بس سیاہ چوری بدستے آنے گارے پشاہ کے سندنی پہ جیدہ مارے وہ ناظمین دیدن اور آدیشی دیدن جو پھرکی کی الفات ہم ملک ہے تو میرے دوستے یہ کلام تو خدا کا کلام ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ اور کچھ جملے بار بار آگئے ہیں زائد ہیں نہیں کیونکہ جیدہ بھی آئے ہیں تو مطلب میں کہنے کے لیے تھا کہ قیان کریم کا سارا کلام مرتب ہے مگر اس کی ترطیب تاریخ کی ترطیب نہیں ہے اس کی ترطیب ریاضی کی ترطیب نہیں ہے اس کی ترطیب ملکی کی ترطیب نہیں ہے ایک ترطیب اور ہے اس ترطیب کا نام ہے ترطیبِ ارشادی ترطیبِ اسلاحی یعنی ایک مردی ایک استاد ایک باپ اپنے بیلے کی اپنے شاہدید بھی اپنے مریض کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو اصلاح کرنے کے لیے جو تردیب اختیار کرنی بڑتی ہے وہ تردیب کو ان کی تردیب ہے اس تردیب کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مضمول کون سا جنگ رہا تھا کون سا آگیا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ واقعہ سے بات میں پیچھ آیا تھا پہلے کیسے بیان ہو گیا نہیں وہ تردیب الگ ہے عشقرانہ تو نیازے دی گرست عشقرانہ محرمہ رانزے دی گرست اس کا انداز الگ ہے کیا انداز ہیں آپ اپنے دیتے کے ساتھ بیچے ہوئے جستر خان پر کھانا کھانے اور اولاد چاہے جستر خان پر بیچے ہیں چاہے اپنی اولاد کے ساتھ کسی جدی ہوگی ہر وقت اس کا پاپ اس کی اصلاح کرتا ہے استاد ہر وقت شاگرد کی اصلاح کرتا ہے شیخ ہر وقت اس کی اصلاح کرتا ہے اپنی مرید کی اس زمانے میں تو نہ مریدوں کا مقصد اصل میں اصلاح ہوتا ہے اور نہ مربیوں کا اور مرشدوں کا مقصد اصلاح ہوتا ہے تیری مریدی تو اس زمانے میں ایک رسل ہے ورنہ ہر مرید یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنی مرید کی اصلاح لگی تو خدا کے یہاں مجھے جواب دینا ہوگا میں نے کسی ذنگاری جردن مجالی ہے اپنے اور مرید کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی شیخ سے وابستہ ہو جانا مفید نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے اس لاکھ سے نہ کروں ایسے واقعات آپ نے کن سنے ہوں گے حضرت مولانا تھانگی الحمدللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے خانقاہ میں ٹھہرے اور کافی دن چھنے کیونکہ مولانا ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب تک تم مجھے نہ آزماؤ میں تمہیں نہ آزماؤں مرید کو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ میں کہیں سفر کر کے یہ آ اور وہاں لوگوں نے دھون دھام سے استقبال کیا آپ متاثر ہو گئے اور آپ مرید ہو گئے فرمایا یہ سب غلط ہے آپ نے مجھے بیتھا نہیں آپ نے مجھے پرکھا نہیں آپ نے مجھے پرکھا نہیں آپ کو کیا معلومی کہ میں حص قابل ہوں یا نہیں اس لیے فرماتے تھے کہ آؤ میرے پاس ٹھہرو مجھے دیکھو تو ایک صاحب آئے اور مولانا کے پاس آکے قیام کیا بڑی مونس بڑی مونس لیکن کچھ روز کے بعد مولانا نے انہیں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ آپ کی طلب میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ بری بطیانتی ہوگی اگر میں یہ بات ظاہر نہ کرتوں آپ پر کہ مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے ایک فائدہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں کا مزاج مل جائے لیے میرے اور آپ کے مزاج میں فرق ہے ویسے آپ کی کوئی اخلاص میں کمی نہیں ہے اس لیے مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کچھ شیخ سے فائدہ ہوگا کہ جس سے آپ کا مزاج مل جائے لیے اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں آپ اندھیلوں میں نہ رہیں اور دہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور مجھد اور شیخ سے اپنا تازل قائم کریں اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تجھے اخلامت ہوتی ہے جو انگلہ نے کہا یہ یہ زمانے میں کونس کو سوشتا اور رول کرتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ فائدہ بھی یہ نہیں پہنچتا شرط اول یہ ہے کہ دونوں کا مزاج مل جائے کبھی کبھی مرید کا مزاج جلالی ہوتا ہے اور شیخ کا مزاج جمالی ہوتا ہے مرید وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے کہ جلال کا تقاضہ ہے دیل کے یہاں وہ سب کچھ ہے جو جمال کا تقاضہ ہے ان دونوں میں مناسبت نہیں ہے اللہ والوں کے رنگ لگل ہوتے ہیں ہی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنیل بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور آ کر مجھے پوچھا کہ صاحب یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کے رنگ کتنے ہوتے ہیں فرمایا ہے کہ بھائی یہ میں تمہیں جن کے کیسے بتا سکتا ہوں اللہ والوں کے تو رنگ بے شمار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو میرے یہاں ہی زمانے میں تین شیخ آئے ہوئے ہیں اور تم سینوں کا رنگ لگ لگ ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں مانا کیا صاحب ضرور دکھائیے فرمایا کہ وہ میری خانقاہ میں وہاں پر آپ جائیے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں مراقبوں میں بکھے ہیں تینوں اور آپ جا کر سب سے پہلے جو آپ کو شیخ لیں آپ اس کو جا کے سور سے ایک بھوش ہماری کی کمر دوسرے کے ساتھ بھی ایسے کی جب تیسرے کے ساتھ بھی آپ ایسے کی یہ صاحب گئے اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر جو مراقبے میں بیٹھے تھے ان کے کمر میں جا کے جو مارا تو ایک دم وہ چھٹک کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہی زور سے گھوسا مارا جتنی زور سے اس میں منا تھا اور کہنے لگے کہ تُو بچا کس وجہ سے تُو نے مجھے اس وقت یہ پریشان کیا اور کس وجہ سے مارا انہیں کہا حضور معاف کر دیئے صرف آپ کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا دیسرے کے پاس پہنچے وہ بھی چمچ سے خلے تو ہو گئے مجھے انہوں نے جواب میں بھوسا مارا اور یہ کہا کہ تُو مجھے یہ بسا کے مجھے اس مینان ہو جائے کہ میرا تصور کیا تھا کس وجہ سے زور سے مجھے مارا لیکن انہوں نے جواب میں بھوسا مارا اس سے بھی نہیں کہا کہ حضور کچھ نہیں بس آپ کا زند دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھتی اپنے اور دیسرے گزر کے پاس پہنچے اور جا کے گھوسا مارا وہ بیچارے گھرے ہو گئے اور مارنے والے کا ہاتھ دبانے لگے اور فرمایا کہ بھائی میرے میں تو حضیہ ہی حضیہ ہے کہ ہی میرے ہاتھ میں چوچتے نہیں رکھتے لامے تیل ہاتھ دبا دوں میرے میں تو حجیوں میں دکھ دیا ہے کہا حضور ماف کر دیئے یہ تینوں بزرگوں کے رنگ بالکل تینوں کے الگ الگ ہیں مانی دیگر ملے 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 ملے